اسلام علیکو ویورز میں ہوا کا ہوسٹ انوار نواب آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ایم نینٹی نئی نیوز نظر اس وقت میں آر پی آفیس کے سامنے موجود ہوں یہاں پر جماعت اسلامی کے بڑی تداز اور کارکنان یہاں پر پولیس سعودی کے خلاف جو ہے یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اگر میں پولیس سعودی کے خلاف کی بات کروں چنیوٹ کے اندر امران ملک ڈی پیو اور یہاں پر چنیوٹ اور یہاں پر میں بات کروں ڈی ایس وی کی علی شیر نے یہاں مل کر آپ نے یہاں پر جماعت اسلامی کے یہاں پر جو امیر تھے اسلام خاصا چودی اسلام خام اس پر یہ تشدد کیا رات کے اس کے گھر پر چھاپا مار کر خوب اس کو تشدد کا نشانہ بنایا علی شیر جو ہمارے پاس بات کروں ہم جماعت اسلامی کے وہاں پر چودی اسلام خام ایک احتجاج میں شامل ہوئے یہاں پر پولیس نے ان پر یہ زد کرتے ہوئے ان کے گھر پر جو ہے ریٹ کیا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اس وقت ہم نے یہاں پر جماعت اسلامی کی بڑی تدار موجود ہے بڑے کارکنال موجود ہے یہاں پر سابق جو ہے یہ ناظم جو ہے حظیم ناما صاحب وہ بھی موجود ہے اس وقت یہ میمبر ہے آشورہ کے ان سے بات کرتے ہیں آخر یہ کیا ماجر ہے پولیس کرتی نے یہ ایکٹ کیوں کیا کیا بات ہے کہ یہاں پر احتجاج کیا رہا ہے اصل جو ہے بات کیا جی اور کیوں یہ اس نوبت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسئلہ تو نرسوں کو یہ کہیں انہوں نے بلایا اپنے دفتر کے اندر یا گھر کے اوپر کے یہ انجیکشن لگا کے جائیں تو وہاں کے امیس نے اس سے انکاری ہوا کہ ہم یہ نہیں کریں گے اس کی بنا پر یہ ہمارے جو امیر صاحب ہیں اسلام صاحب محترم انہوں نے وہاں پریس کانفرس کی کہ یہ ظلم و ستم جو ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر ادارے کو اپنے حدود کے اندر رہنا چاہیے اور خواتین کا احترام کرنا چاہیے تو جب انہوں نے پریس کانفرس کی تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ زودکوب کیا اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا پولیس کے چاند گنڈے لے کر ڈی ایس بھی خود بزاتے خود اس میں شامل تھا اور انہوں نے ظلم کیا ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ان کو ضربات بھی آئی ہے اور ان کے ضربات کے ہم نے وہ پرچے کا جو آرڈر ہے وہ لے لیا ہے سیبل آسپیٹل سے ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایف ای آر کاٹی جائے یہ ٹھیک ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایف ای آر یہاں کتنی مشکل کاٹی جاتی ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ان کو کرنا پڑے گا آر پیو صاحب سے ہم آج ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ آپ کی میربانی ہے آپ کا یہاں آج پہلا دن ہے اور پہلے دن آپ ایکشن کر کے بتائیں کہ میں ایک طاقتور افسر ہوں اور اگر ان لوگوں کو اپنے دفاتر کے اندر مجبور نہ کیا گیا کہ انصاف کریں تو یہ ظلم و ستم جو ہے اس کو قوم برداشت نہیں کرے گی قوم نظر آ رہا ہے کہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے تو جماعت اسلامی ان کی پشتیبان ہو گی اور جماعت اسلامی جہاں بھی ظلم و ستم کا معاشرہ ہوگا اس کے کلہ کمہ کے لیے ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اگر ایف ای آر دج نہیں ہوتی تو پھر احتجاج کا درہ کر کیا ہوگا آج جو احتجاج ہے وہ ٹوکن ہم کر رہے ہیں اور پورے پنجاب کے اندر یہ جگہ جگہ ہر زلے کے اندر ہو رہا ہے اور اگر انہوں نے نہ کیا تو پھر آئی جی آفس کے سامنے ایک برپور احتجاج کیا جائے گا اور انشاءاللہ ہم مجبور کر دیں گے کہ یہ جو ڈی پیو ہے اس کو اس کی سزا ملے اچھے پرکل عظیم صاحب کا یہی کہنا ہے ایک کے چودری اسلام خان جو ہے جماعت اسلامی کے احتجاج میں شامل ہوئے جس پر پولیس نے غیر آئینی اور غیر قرونی اختصار کا استعمال کہتے ہوئے ان کے گھر پر چھاپا مارا ان کو تشدر کا نشانہ بنائے اور بھی یہاں پر جماعت اسلامی کے کارکنان امیر صاحب موجود ہے ان سے بات کہتے ہیں کیا کہیں گے آپ احتجاج میں شامل ہیں کیوں نوبت پیش آئی اور یہ آخر پولیس گردی کیوں ہوئی اور اس کا پیچھے کیا سیٹھ رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم فیرونیت کے علاوہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ڈی پی او جو ہے وہ عوام کے تحفظ کا ذمہ دار ہوتا ہے چیج ہے کہ وہ عوام کے تحفظ کو دعو پر لگا دے اور اس نے جیسے آپ کے علم میں ہے کہ اس نے نرسوں کو اپنے گھر بلانے کے لیے دباؤ ڈالا جس پر جماعت اسلامی کے امیر نے سٹینڈ لیا کہ آپ اس پر معذرت کریں یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس پر جو ہے وہ اس کو رات کے اندھیرے میں ڈی ایس پی کے جو بنیادی طور پر انسپیکٹر ہے اور ڈی ایس پی لیگل کے فرائے سے انجام دے رہا ہے اس نے شبخون مار کر ان کے ساتھ ظلم کیا موبائل چینہ زیادتی کی اور مارا پیٹا اور اس میں ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ یہ جو ڈی ایس پی ہے یہ بنیادی طور پر کریمنل زین کا مالک ہے اس کے بھائی نے پچھلے کتنے مہینوں سے ایک غریب آدمی کا گھر جو ہے وہ قبضے میں کیا ہوا تھا اور چودری اسلام صاحب کے وساطت سے اور جدو جہد سے وہ گھر واپس ہوا اس کو یہ بھی ایک مسئلہ تھا اور ڈی پی او نے اسی کے ذمہ لگایا کہ آپ جو ہے وہ جا کر یہ کام کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ملی بھگت ہے اور جب تک یہ مقدمہ درج نہیں ہوتا اور یہ آر پی او کے آفز کے سامنے آج ایک علامتی درنہ جماعت اسلامی یوت کے زیرے تمام اسی بنیاد پر ہے کہ جب تک اس کو جو ہے وہ پرچہ نہیں ہوتا ایف آئی آر نہیں ہوتی تب تک آج ہے ہمارے امیرے صوبہ چینیوٹ میں وہاں پر بھی اس وقت ریلی جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے اور یہ پورے پنجاب میں پھیل جائے گا اور پھر یہ جماعت اسلامی کی پرسٹیج کا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ مظلوموں کو ظلم سے نجات دلائیں اور پولیس ہمارے اوپر جو ہے وہ ظلم کرنا شروع کر دے یہ ہمیں قطعا قابل قبول نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کو پیچھے اٹنا پڑے گا ورنہ پھر دمادہ مسکل اندر ہوگا ہوگا لاہور کے اندر یہاں پہ کارکنان جو ہے دھرنے کے شکل جو ہے اختیار کر رہے ہیں یہاں پہ بڑی تعداد میں پولیس کرتی خلاف نعرہ بازی کی جاری ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ امران ملک نے جو ہے یہاں پہ ڈی ایس پی ہے علی شرف صل ان کے ساتھ مل کر یہ کاروائے کی ہے علی شرف صل کو ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے اس نے پہلے بھی کافی نجائز اور اپنی فسیق طرح کا استعمال کرتی ہیں یہاں پر پولیس کرتی خلاف جو ہے نعرہ بازی کی جئی ہے کارکنان بڑی تعداد میں موجود ہیں مثلت اور بھی کارکنان موجود ہیں ان سے بات کرتی ہیں کہ وہ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پاکستان کے اندر اس وقت خصوصا پنجاب کے اس ریجن کے اندر ڈکیٹی اور چوری کی واردیتیں بے انتہا ہیں بجائے یہ کہ وہ اس پہ توجہ دیں اور لوگوں کے امنی امہ کے مسائل کو حل کریں وہ ان لوگوں کے حلاف انہوں نے چارج لے کر کاروائی کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کے اوپر تشدد اور دھدو کو کرنا شروع کر دیا ہے جو عوام کی آواز ہیں عوام کی مدد کے لئے حمایت کے لئے آگے آئے ہیں تو ڈاکٹر اور نرسیز ہمارے اس معاشرے کا سب سے اہم حصہ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں سید کے حوالے سے وہ مسائلی ہے لیکن ان کو پریشرائز کرنا اپنے حکامات نجائز حکامات کے اندر پابند کروانا اور پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ آج فلان ہاتون اور فلان لڑکی کو میرے گھر بیجا جائے اس بات کا مطلب ساری دنیا سارے لوگ سمجھتے ہیں لیکن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ایک مجرمانہ فیل ہے اور چے جائکہ کہ اس کے اوپر جو ہے وہ قوم سے مافی کا طلبگار ہوتا اس نے ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیک کروایا کہ جو ان لوگوں کی ڈاکٹر نرسیز کی حمایت کے لیے آگئے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھف کام کے لیے حمایت کی تو پیرا میڈیکل کی اور ڈاکٹرز کی اس لیے ان کو رستہ روکنے کے لیے ان کے اوپر تشدد کروایا گیا ہم اس تشدد کی مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری قیادت جیسے ہی حکم کرے گی ہم ہر شہر کے اندر اور یہاں پہ بھی ایک بڑے اتجاج کی صورت کے اندر نکلیں گے انشاءاللہ اور جب تک اس کے علاوہ انکواری اور کاروائی نہیں ہوتی ہم پیچھے نہیں اٹھے گی جن کا یہی کہنا ہے کہ ڈاکٹروں کا احتجاج جو ایک آئینی حق تھا مگر جو ڈی پیو چنیوٹ نے کچھ نرسوں کو پوائنٹ کیا کہ میرے آفس میں آ کر جو ہے ٹریٹمنٹ کیا جائے یہ ایک غیر آئینی فعل ہے مثلا یہاں پہ کارکنان کی بڑی تداد ہے احتجاج ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیٹی صدر ہوں جمعیت علماء پاکستان فیصل آباد کا تو یہ جو ظلم ہوا ہے جماعت اسلامی کے امیر زلہ چنیوٹ پر یہ صرف ان پر ظلم نہیں بلکہ یہ ہر اس پر ظلم ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور آج اگر یہ چنیوٹ میں امیر جماعت اسلامی پر ظلم ہوا ہے تو کل جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ بھی اس کی زد میں آئے گا تو جے یو پی صرف فیصل آباد نہیں بلکہ پورے صوبہ کے کریا کریا بستی بستی میں اس ظلم کے خلاف جماعت اسلامی کے ساتھ ہے اور آج فیصل آباد میں بھی ہم جہاں پہ موجود ہیں آج تو صرف احتجاج ریکارڈ کرانا تھا اگر جماعت اسلامی کی طرف سے یہ کال آتی ہے کہ فلان جاگہ پر آو تو جمعیت علماء پاکستان انشاءاللہ شانہ بشانہ جماعت اسلامی کی ہوگی بلکہ یہاں پہ ہر مقابلہ فکر کے لوگ اس احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں اور احتجاج کا دارہ کروی اسی ہوتا جارہا ہے پورے پاکستان کے اندر ہر ڈسٹرک کے اندر سٹی کے اندر جو ہے احتجاج جاری ہے اور پولیس کردی کے روٹین کے واقعہ جو ہے جو انکریز ہوتے جارے ہیں بڑھتے جارے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ڈی پیو چنیوٹ اور ڈی ایس پی چنیوٹ کو برطرف نہیں کیا جاتا تھا اس وقت تاک ہم یہ احتجاج ختم نہیں کریں گے اس کے ساتھ ہی انوار اجازت کو اجاز دیدیے اللہ فی مان اللہ جی